امید ہے سب کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اب تو ماشاءاللہ آخری عشرہ ہے اللہ آپ سب کی نیک خواہشات کو اور دعاوں کو قبول فرمائے عبادتوں کو قبول فرمائے اور بس دعاوں میں یاد رکھئے آپ سب بھی میری دعاوں میں ہیں اللہ سب کے لئے آسانیاں کرے آج افتاری کے لئے جو ہے میں نے کھانے میں آلو گوبی بنانے لگی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے اور جھٹ پڑ تیار ہو جاتی ہے بالکل تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ اس کو آپ کو یہ ریسپی یقیناً بہت اچھی لگے گی کیونکہ یہ آسان تیرین گوبی کی ریسپی ہے اور بہت ہی آسان ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ بڑی ایزی سی ریسپی ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں بس اس میں آلو اور گوبی کی سبزی کو کاٹ کے ڈال کے اس میں پیاز ڈالیں اور تھوڑے سے ٹیماتر میش کر کے ڈالیں وہ نیچے شاید نظر اس میں نہیں آرہے اور وہ نیچے ہیں اور اس کے اوپر میں نے سارا مسالہ ڈال دیا جیسے کہ نمک، مرچ، حلدی، زیرہ، رائی اور کسوری میں تھی اور یہ تھوڑا سا میں نے ساتھ اس کے ساتھ آئل ڈال دیا ہے یہ تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں جو ہے وہ بلکل اتنا سا پانی ڈالا ہے کہ جو کہ بس اس کو لگنے نہ دے اس کو آپ بس بلکل ہی مطلب ہاف سے بھی ہاف کپ کرے نا تو بس اتنا کہ بس اس سے یہ گو بھی نیچے نہ لگے اور اس کو پھر میں نے جو ہے وہ اور اس کو جو ہے میں بس تھوڑا سا یہ کر کے یہ تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا اس میں جو میں نے ڈالا یہ ٹیماتر اور پانی بس اتنا کہ یہ نیچے نہ لگے اور اس کو جو ہے نا میں اب بند کر کے رکھ دوں گی یہ دم پہ ہی بس بن جاتی ہے بلکل جو ہے اور اس میں سب کچھ اکٹھا ڈالتا ہے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مسالہ پہلے بھوننا ہے لسن ادرک پیاز اینڈ پہ بس اس پہ میں ادرک ضرور ڈالوں گی کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ بادی ہوتی ہے اور ادرک بہت اچھا ہے اس کے لیے تو لسن میں اس میں نہیں ڈالتی اور ادرک جو ہے وہ اینڈ پہ ہرہ دھنیا سے پہلے تھوڑا دم کے اوپر ہی میں ادرک ڈال دوں گی اور پھر اینڈ پہ جب اتانے سے پہلے ہری مرچ اور ہرہ دھنیا تو یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے انتہائی اور میرا حل سے تقریباً پندرہ منٹ میں بن جاتی ہے بس وہ آلو گلنے میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے گو بھی اس سے پہلے گل جاتی ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بلکل ہی اس میں ہیں آسان ہے کوئی اس کا ٹائم نہیں لگتا گلنے میں اور بہت ایزی اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اس کو ایون آپ ناشتے میں بھی پراتھے کے ساتھ بنا کے کھا سکتے ہیں یا ویسے اگر آپ نے سبزی بنانی ہے بڑی کھڑے مسالی کے ساتھ بہت ہی اچھی آلو گو بھی بنتی ہے اور اینڈ پہ آپ اس کو تھوڑا سا لیمن جو ہے وہ بھی اس کے اوپر چھڑک سکتے ہیں کیونکہ میں تو چھڑکتی ہوں مجھے بہت پسند ہے اور اینڈ پہ جب میں تھوڑا اس کو جو ہے وہ سرف کرنے لگتی ہوں تو ہرہ دھنیا کے ساتھ میں میرے پاس خوشک پدینہ میں ہمیشہ گھر میں رکھتی ہوں تو اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ مسال کے اوپر ڈالنے تو بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو یہ بہت ہی ایزی ترین ریسپی ہے اس میں کوئی بہلے مسالہ بھون کے آپ نے نہیں ڈالنی تو یہ سارا کچھ اکٹھائی ڈال کے آپ نے اس کو دم پہ بس بنانا ہے تو بہت ایزی ریسپی ہے آپ لوگ ٹرائی کریں انگر آپ کو اچھی لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا فائنلی یہ میری گوبی کی شکل ہے یہ تیار ہوگی ہے اس کو میں انسٹنٹ گوبی کہتی ہوں جو بلکل جھٹ پٹ تیار ہوتی ہے اور یہ اس کی شکل ہے یہ میں نے اس کے اوپر ہرہ دھنیا اور منٹ جو ہے ڈرائی منٹ بلکل ہلکا سا وہ بھی اس پر ڈال دیا ہے اور بہت ٹیسٹی ہے بہت اچھی بنتی ہے بلکہ آپ جب مسالہ بھون کے بناتے ہیں اس سے زیادہ اچھی یہ بنتی ہے ہمیشہ تو آپ ضرور ٹرائی کریں اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اوکی جی اللہ حافظ